بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک پہ بات ہوگی گنجے پن پہ بات ہوگی ہیر فال پہ بات ہوگی یہ میرے لیے کوئی نئے ایکسپیرینس نہیں ہے جب میں ڈیپریشن میں تھا تو میرا اتنا زیادہ ہیر فال تھا کہ میرے بال جب میں واش کرتا تھا میں جب ہاتھوں میں بال دیکھتا تھا تو میرے پورے ہاتھوں کے اندر جو وہ صرف بال ہی بال ہوتے تھے بہت زیادہ بال ہوتے تھے اور تقریباً سنکڑوں کی دداد میں روزانہ کی بیس پر ٹوکتے تھے میں سر پہ ہاتھ پھیر تھا تو میرے بال ہاتھ میں آجاتے تھے گچھے آجاتے تھے اتنا زیادہ میرا ہیر فال ہوتا تھا دپریشن میں میرے یہ سارے بال یہاں سے جا چکے تھے دپریشن کے بعد جب میں دپریشن سے نکلا تو میرے کافی حد تک بال جو ہے وہ واپس آئے لیکن ابھی ایک سال سے میں اس کو بہت زیادہ نوٹس نہیں کر رہا تھا لے میں نوٹس کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا لیکن میرا ہیر فول بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ایک سال کے اندر اندر میرے دوستوں نے مجھے بہت زیادہ بتایا کامی تیری سائڈیں جا رہی ہیں کامی تیرے ہیر فول بہت زیادہ ہو رہا ہے تیرے بال یہاں سے جا رہے ہیں میرا ماتھا یہاں سے ہے یہاں سے تقریبا یہ ایک ڈیڑھ انچ جو ہے یہاں سے جا چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سائڈیں اور یہ سائڈیں بہت زیادہ بال بہت زیادہ جو ہے وہ ہیر فول ہو رہا ہے اور بہت زیادہ جو بال ہے وہ تیزی سے جا رہے ہیں میں نے اس ویڈیو کو سوچا کہ میں ایک لائب سیریز بناوں گا اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ جو بال ہیں ان کو بچایا جائے اور نئے بالوں کی طرف جایا جائے کہ نئے بال جو ہے وہ کیسے ہم لا سکتے ہیں without any surgery یا ہمیں hair transplant کی طرف نہ جانا پڑے ہم naturally ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم جو ہے وہ hair fall کو reverse کر سکتے ہیں regrow کر سکتے ہیں اس پہ میں ابھی still research کر رہا ہوں لیکن جو سب سے پہلا جو question ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان بالوں کو ابھی کے لیے کیسے بچانا ہے ہمیں ان بالوں کو save کیسے کرنا ہے ہم کونسی ایسی گلتیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بال بڑی تیزی سے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہمارے بال گرتے جا رہے ہیں میں اس ویڈیو میں اپنی گلتیاں بتاؤں گا جو میں نے notice کی اور جن کے notice کرنے کی وجہ سے مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی وجہ سے میرا hair fall بہت زیادہ ہو رہا ہے اگر میں نے ان گلتیوں کو روک لیا تو میں اپنے hair fall کو روک لوں گا آپ لوگ بھی سب سے پہلے اپنی گلتیوں کو point out کریں کہ کونسی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا hair fall ہو رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی جو common mistake ہے وہ یہ ہے کہ میں کافی جو ہے وہ چیزوں سے پریشان ہوں اور پچھلے ایک سال سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس کی کچھ ریزنز ہیں وہ ریزنز unfortunately میں نہیں بتا سکتا لیکن اس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ hair fall ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں میرا hair fall ہوتا ہے اس چیز کو میں نے interling کیا ہوا ہے اس چیز کو میں نے anchor کیا ہوا ہے ریچ کر سکتا ہوں میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں میں نے اس پہ بھی جو ہے وہ میند شروع کر دی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پریشانی نہیں کرنا میں جتنا زیادہ پریشان ہوں گا میرا hair fall اتنا زیادہ ہوگا اور جتنا میں کم پریشان ہوں گا میرا hair fall اتنا کم ہوگا اور میرے اپنے mind کو یہ clearly بتا دینا ہے کہ بھائی مجھے کسی بھی پریشانی situation میں پریشان نہیں ہونا لیکن unfortunately پریشانی زندگی کا حصہ ہے آپ کو پریشانی فیز کرنے پڑتی ہے سب سے بڑی جو common mistake hair fall کی that is پریشانی پریشانی پہ کام کریں خود کے پریشانی سے کم کریں خود کو جو ہے وہ کم سے کم پریشان کریں again اس کے لیے پھر آپ کو train your brain کرنا پڑے گا اپنے آپ کو train کرنا پڑے گا mind کو train کرنا پڑے گا اور میں نے یہ mind کو train بڑی بڑے عرصے سے کیا ہوا ہے الحمدللہ میں بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ control کر سکتا ہوں ابھی نہیں تو ابھی سے کچھ سے پہلے سال پہلے یہ چیزیں میرے لیے اتنی زیادہ ہو جاتی تھیں کہ میرا کھانا پینا خراب ہو جاتا تھا میری نیند خراب ہو جاتی تھی میرا mentor relaxation کا level کوئی نہیں رہتا تھا میں کس سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا لیکن اب میں اللہ کا شکر ہے اس سے جہاں نا وہ دوسری طرف ہوں اب بڑے سے بڑا depression بھی اتنا دارا depression نہیں کرتا جتنا پہلے کرتا تھا وہ دوسری چیز میری زندگی میں جو بہت بڑا ایک change نہیں جایا ایک سال کے اندر اندر there was pre diabetes میں pre diabetes کی بہت تیزی تیزی کی طرف جو ہے نا تیزی سے اس کی طرف جا رہا تھا کیونکہ کچھ ہماری family history بہت زیادہ تھی میرے خاندان میں almost ہر دوسری تیسرے بندے کو جو ہے نا وہ diabetes ہے اور اگر جن کو نہیں ہیں ان کو بھی ہونے والی ہے کیونکہ میرے میرے تو دعا ہے کہ اللہ کرے نہ ہو لیکن وہ خود اپنی غلطیوں سے اس طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ میٹھے کا استعمال ہے ہمارے خاندان میں میٹھے کا استعمال بہت زیادہ ہے دوسرا ہمارے خاندان میں پریشان ہونے کا عرباج بہت زیادہ چھوٹے باتوں میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پتہ نہیں کہ شاید زندگی اب ہے ہی نہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرے لیے وہ diabetes کا جو ایک وہ تھا نا کہ یار diabetes ہو جائے گی وہ مجھے ایک سال سے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ یار diabetes ہو جائے گی پھر ساری زندگی دمائیاں کھانی پڑیں گی مطلب میں اپنی زندگی میں سوچتا تھا کہ یار پہلے بھی پریشانی آئیں پھر پریشانی مطلب میرا جوانی بچپن ہر چیز تو پریشانی میں گزر گیا پھر آگے بھڑا پا آئے گا وہی پریشانی میں تو میں نے زندگی سے کیا دیکھا کیا مطلب میرے دوس اتنے خوش ہیں ساری دنیا اتنی خوش ہیں میں نے اس چیز کو بھی دیکھا پھر میں نے جب اپنی پری ڈائیوٹیز پہ کام کیا تو میں نے الحمدللہ بدینہ 30 ڈیز اپنی ڈائیوٹیز کو ریورس کر لیا پری ڈائیوٹیز سٹیٹ کو میں نے ریورس کر لیا اور اس پہ میں شلیل لیٹر ان ویڈیوز بناوں گا میں ابھی سٹل اس پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے مجھے بہت زیادہ جو ہے اس کا فائدہ ابھی تک محصول ہو چکا ہے تو ڈائیوٹیز میں آپ کو بہت زیادہ ہیر فول ہوتا ہے پری ڈائیوٹیز میں آپ کو بہت زیادہ ہیر فول ہوتا ہے آپ کو اس کو منیج کرنا بڑا ضروری ہے تیسری کامن مسٹیک جو تھی وہ میری یہ تھی کہ جیسے رمضان آیا رمضان سے پہلے بھی میری رمضان میں بہت زیادہ ہوگی کہ میں ایک دن میں پانچ پانچ دفعہ جب بھی وضو کرتا تھا گرمی ہوتی تھی تو میں سر کے اوپر جو بہت زیادہ پانی گراتا پانچ دفعہ میں جاؤں رہا تھا جو آپ ٹائیوٹی کی طدا زیادہ ہوتی ہے لیکن فولیڈ آپ کے بالون کی لیے اچھا نہیں ہوتا اس کے بہت بڑی ریزن وہ آپ کے حرف آل کی ہوتی ہے ٹائیوٹر ہمارا ہارڈورٹ ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں کو گرانے میں بہت بڑی ریزن ہوتی ہے گنجbour و ریزن ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہم نے Leslie گھر شفٹ کیا ہے ساže میں نے گھر شفٹ کیا ہےہ میں نے خود بھی یہ چیز نوٹیس کی ہے کہ گر شفٹنگ کے بعد یہاں کا پانی اور جو ہمارا پریویس ایریا تھا اس کا پانی بہت ڈیفرنٹ ہے اس کا پانی بہت ڈیفرنٹ تھا وہ ذائقے میں بھی چینج تھا اور یہ ذائقے میں بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بہت کڑوا پانی ہے وہ پھر بھی جب آپ کبھی نہاتے تھے تو آپ کے موہ میں آجاتا تھا ہم پانی تو نہیں پیتے تھے آپ پیتے نہاتے ہوتے میرے موہ میں اکثر پانی آ جاتا ہے نہاتے ہوئے لائک آپ کرتے کرتے اس کو پانی آگیا موں میں تو وہ ٹیسٹ لگی جاتا ہے انسان کو آلدوں کے بندہ تھوک دیتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ لگ جاتا ہے لیکن یہاں کا جو ہے وہ کڑوا ہے وہاں کا میٹھا تھا اور وہ کافی چینج تھا اس کے بعد میری سکن میں ایکنی یہاں کی نسبت یہاں زیادہ ہو گیا وہاں بہت کم تھی یہ بہت بیڈی ویزن تھی جو میں نے نوٹس کی کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے واش کرنے کے لیے جو ہم شیمپوز استعمال کرتے ہیں ان میں سلفیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں سلفیڈ کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ نفسان دے ہوتی ہے تو سلفیڈ جس شیمپو میں ہوگا وہ شیمپو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور دوسری گلتی جو ہم کرتے ہیں میں ریسنلی بھی کر رہا تھا بہت زیادہ کر رہا تھا میں جب بھی نہ ہنے جاتا تھا شیمپو 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 مجھے ایک وہ اتنے ایک مائنڈ سے نکل گئے کہ اب تو بال گریں گے نہیں اب تو میں اس ٹیٹ میں آگیا ہوں وہ ڈپریشن سے ہم باہر آتے ہیں تو پھر وہی گلتیاں کرنے شروع ہی تھے اب تو ڈپریشن میں جاؤں گا ہی نہیں میں نے بہت بیٹی گلتی کر دی کہ میں شیمپو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گیا پھر میں نے ایک اور اس کو دیکھا کہ اب میں نے ونس او ویک شیمپو کرنا ہے اور شیمپو کونسا کرنا ہے بیبی شیمپو بیبی شیمپوز میں آپ کو بہت زیادہ ہامفل کامیکلز کا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ بچوں کی سکن پہ استعمال ہونا ہے تو ہماری سکن بھی سنسٹیو ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بیبی شیمپو کی طرف جانا ہے بہت زیادہ شیمپوز استعمال نہیں کرنے کم شیمپو استعمال کرنا ہے ویک میں ایک بار استعمال کرنا ہے ایک تو شیمپو نقصان دے دوسرا پانی نقصان دے اور پانی کے اوپر ابھی میں اس کو پر تھوڑی ریسرچ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ٹیب وارٹر میں فلورائیڈ کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے کوئی شاورز بھی دیکھے ہیں میں ان کو آرڈر کروں گا یہ ایک سیریز بنے گی کہ یار دیکھو ہم نے لائیو ریزلٹس پہ جانا ہے یہاں سے میرے بال انشاءاللہ آنا شروع ہوں گے اور پورے سال پہ بال آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو کوشش تو میں پوری کروں گا باقی اللہ کی مرضی ہے کہ انڈ ڈیزرل دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ بھی بندے کی کوشش دیکھتا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس چیز کو کنفرم کر لینا ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑ ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اور بال جب ٹوٹتے ہیں تو ان کو لے کے پریشان نہیں ہونا میں اس چیز کو آپ کو بتا دوں جتنا زیادہ آپ بال ٹوٹیں گے آپ پریشان ہوں گے اتنہ زیادہ آپ کے بال ٹوٹیں گے بال ٹوٹرے نہیں ٹوٹرے میرا ایک کومنس حافظا تھا میں آنکھیں بند کر لیتا تھا اور ایسے پانی میں سے ایسے بھات پھیرا کے اپنے آپ کو مطب دیکھتا تھا اور کہتا تھا دیکھا کوئی ہہر فال نہیں دیکھا کوئی ہہر فل نہیں but آپ نے بھی اس چیز کو مطب سمجھ کے رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ہیر فول کو منیمم کرنا ہے پہلے بالوں کو ریسٹور کرنا ہے اور پھر ہم نے نئے بالوں کو کیسے اگانا ہے پہلے ان بالوں کو سنبھالنے پھر نئے بالوں کی طرف ہم جائیں گے پہلے سنبھالنے کا پروسیجر کر رہے ہم یہ جو کچھ بھی ابھی ہم بات کر رہے ہیں نیند نیند بہت بڑا جو ہے وہ آپ کا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے بالوں کی ری گروت میں اور بالوں کو ہیر فول کو روکنے کے لیے نیند آپ کے گروت آہ ہرموز جوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ نیند آپ کے لیے بڑی ضروری ہے بالوں کی ریسٹور کے لیے نیند بہت ضروری ہے اور میری ایک کومن مسٹیک تھی کہ رمضان میں رمضان میں چونکہ ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے عبادت کے لیے ٹائم بہت زیادہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے تو میں پوری رات کوشش کرتا تھا کہ جتنی تھوڑی بہتی عبادت کر سکو میں کرتا تھا آہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کریں میں پوری رات جھاگتا تھا اس میں میری بہت بڑی غلطی تھی میں اس کو منیز کر سکتا تھا لیکن میں نہیں کیا پھر اس کے بعد آہ سارا دن میں سے صرف دھو تین گھنٹے میں سوتا تھا تو نیند کو میں بہت اگنور کر رہا تھا اچھا میں اس پر ایک اور سمارٹ سلیپ پیٹرن ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بندہ جب کہتا ہے سیکھنے میں لگتا ہے تو وہ بڑے بڑے الٹے سدھے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے میں بھی ایک الٹا سدھا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جس میں میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر دوں تو اس ریلیکسیشن سے میں تھوڑے وقت میں تھوڑی سلیپ لے کے بھی میں میکسیمم جو ہے وہ ریزلٹس لے سکتا ہوں اور میں نے یہ کیا اور اس کا مجھے بہت پر مائنڈ کو ریلیکسیشن کے لیے میڈیٹیشن کرنی پڑتی تھوڑا پاور نیپ لینا پڑتا تھا اس کو میں نے بہت زیادہ اس پہ دیکھا بٹ وہی بات ہے جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہے نیند کو اگنور نہ کریں میں نے اگنور کیا ابھی تک رمضان کے بعد سے لے کے اب تک بھی میں اسی پیٹرن پہ کام کر رہا تھا لیکن اب نہیں اب کیا ہے پروپر نیند ہوگی اور نیند بڑی اہم ہے بہت ضروری چیز ہے ہیر فول کے لیے اور آپ کی اوورول جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے آپ کے جو ہے وہ ڈیپریشن کے لیے تو نیند بے کام کرنا بڑا ضروری ہے باقی ایکسرسائز ایکسرسائز بھی میں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر رہا ہوں اس طرح سے آہ میں ایکسرسائز ویک میں ایک سے دو دفعہ کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جب میں ڈیپریشن میں تھا یا نکلنے کے فیس میں تھا میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ انٹینسیف کرتا تھا بہت زیادہ خود پہ کام کرتا تھا میری ایکسرسائز بہت ہوتی تھی چھت پہ میں جم میں تو کم کرتا تھا میں چھت پہ اپنے بہت زیادہ کرتا تھا میں انٹے رکھی ہوئی تھی انٹو کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھا ایسے ایسے ڈمبلز کے طور پہ ان کو استعمال کیا انٹو کو اٹھا کے ان سے جو ہے وہ جتنی زیادہ میں ایکسرسائز کر سکتا تھا وہ کرتا تھا لیکن اب میں نے اس کو بھی کم کر دیا تو یہ میری میسٹک تھی ایکسسائز کا بھی آپ کے بالوں کے ساتھ بہت گہرا لنک ہے واک میں کہتا ہوں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی چیز نے بینیفٹ کیا ہے تو وہ واک ہے اور میں نے واک کو بھی بہت کم اگنور کر دیا بہت زیادہ جنہوں اگنور کر دیا کبھی کرنی کبھی نہیں کرنی بات ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا اور اگر میں بھی بھولوں گا تو مجھے بھی سزا ملے گی کوئی بھی بھولے گا تو اس کو سزا ملے گی سزا سب کو ملے گی قدرت کا ایک قانون ہے قدرت اپنے قانون سے چلتی ہے اس کو کوئی چیننج نہیں کر سکتا آپ کو مجھے ہم سب کو اس کے تابعہ ہو کے چلنا ہے اس کے ان لائن ہو کے چلنا ہے تو میں نہیں چل سکا میں واک کو بھی بہت زیادہ حالکہ میں کرتا تھا کس دن کی بہت زیادہ کی ریگلرلی میں نہیں کر پا رہا تھا واک سے اگین میرا کارٹیسل لیول زیادہ ہو جاتا تھا اور میرا جو ہے نا وہ اس وجہ سے میں سٹریس میں زیادہ چلا جاتا تھا میں ایک سال سے بہت زیادہ ڈپریس ہوں مختلف چیزوں سے اللہ تعالی ہر انسان کی پریشانیاں دور کرے اور ہماری بھی پریشانیاں دور فرمائے ہم بہت سی چیزیں ہیں جو انسان دوسروں کو نہیں بتا سکتا لیکن انٹرنلی اس کے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں ایک چیز میں نے اور کوئر غلطی کرنا شروع کر دی میں نے آہ اگین جو ہے وہ کافی اور چائے کا استعمال زیادہ شروع کر دیا چائے اور کافی آپ کی باڈی میں جو ہے وہ آہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسڈیٹی پروڈیوس کرتی ہیں خشکی پروڈیوس کرتے ہیں تو خشکی میرے سر پہ بہت زیادہ خشکی ہے میرے ہاتھوں پہ اب کم ہو گئی ہے سردی آئیں گی تو بہت زیادہ ہو جائی گی یہاں بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے یہ بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہو جاتی ہے تو خوشکی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے آپ کی ہیر فال کی میں نے چائے اور کافی اس کو بھی کم کیا بہت زیادہ نہیں کم از کم دن میں ایک سے دو بار وہ میں ٹی لور ہوں کافی لور ہوں وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا یارم کیا کروں ہر بندہ جو ٹی لور ہے اس بچارے کی یہی پریشانی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو جو ہے وہ منیج کر سکتے ہیں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں ایسی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کریں جو آپ کی باڈی کی پی ایچ کو بیلنس کرتی ہیں جس میں پودینہ وارٹر ہے لیمن وارٹر ہے اور آپ کی الکلائن وارٹرز ہیں یہ بہت بیسٹ ہے آپ کے لیے اس اکبول کا چھلکہ اس اکبول کا چھلکہ جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اس کو آپ استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ڈائیٹ ڈائیٹ ایس سچ میں جب پری ڈائیبیٹیز کی طرف گیا تو میں نے اس پہ جب کام شروع کیا تو میں نے ایک چیز کر دی کہ میں نے آہ جو ہے نا انٹیمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی کہ روزوں سے پہلے بھی میں فاسٹنگ پہ ہی تھا میں دو وقت کھاتا تھا اور اس دو وقت کے کھانے میں میں نیوٹرینٹس کو بہت زیادہ اگنور کر رہا تھا میں اسنشل وائٹامنز جن میں وائٹامن اے بی سی ڈی آہ ای آتے ہیں اور اس میں علاوہ آئرن آتا ہے زنک آتا ہے یہ اسنشل وائٹامنز ہوتے ہیں انسانوں کے لئے تو میں ان کو بہت زیادہ اگنور کر رہا تھا مجھے یاد اچھی طرح کہ آہ تین مہینے پہلے میرا خواب تھا کہ مجھے وزن کو گھٹانا ہے یار میں ایٹی ٹو کے جیس سے چلا تھا تین مہینے پہلے اور اب میرا ویٹ الحمدللہ سیونٹی سیونٹی ٹی سیونٹی ٹو فور اس کے جو ہے نا وہ گرد گھومتا رہتا میرا ویٹ آہ میں نے مجھے یاد ہے میں نے چوبیس گھنٹے میں ایک ایک دفعہ کھایا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کیٹو ڈائٹ کا کھانا وہ انتہائی جو ہے نا وہ ہمارے جیسے بندوں کے لیے نہیں بھائی صدی بات ہے ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے باہر بھی جانا ہوتا ہے ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں دوسری چیز یہ ہمارے گھروں کا کلچر ایسا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کھا رہا تو بندے کو ایسی ہارٹ اٹیک آنے والی کیفیت ہوتی یہ کیوں کھا رہا ہے میں کیوں بھو کھاؤں تو کیا یار وہ ایک نہ الگ بندے کو نہ اندر سے بندہ جو ہے نہ انفیریٹی میں چلا رہا ہے کہ یہ کھا رہا میں نہیں کھا رہا تو اس کو پھر میں نے ٹو ٹائم پہ آیا ٹو ٹائم پہ آیا تو پھر میرے نیوٹرینٹس کافی زیادہ مس ہو گئے آہ ایسینشل وائٹامینز جو تھے وہ مس ہونا شروع ہو گئے پھر رمضان آیا رمضان کے بعد ابھی بھی میں بہت زیادہ جو وہ کھانے پینے کی طرف نہیں تو میں نے ڈائیٹ پہ فوکس کرنا ہے ڈائیٹ میں کونسی ڈائیٹ ہونی چاہیے وہ بھی میں انشاءاللہ لیٹر آن شیر کروں گا ڈائیٹ میں ابھی کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ پروٹینز کا زیادہ استعمال کریں سمپل یہی ہے بھائی دیسی ہنڈے کھائیں دیسی چکن کھائیں آہ فش کا استعمال کریں دودھ کا استعمال کریں جن کو آئی بیس کا مسئلہ ہے یا لیکٹوس انٹالرنس ہے وہ دودھ کی جگہ آلمنڈ ملک استعمال کریں کوکو ملک استعمال کریں اور جو ہے نا وہ کھانے پینے کا بس خیار رکھ ہے اپنے سلاد کا استعمال کریں سیلڈ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی چیز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا ہیر فول جو ہے وہ رک جائے گا اب ہیر فول رکنے کے بعد نیکس ٹیپ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا کہ ہم نے بالوں کو ریسٹور کیسے کرنا اس گنج پان کو ختم کیسے کرنا حالانکہ شاید اتنے زیادہ نظر نہ آ رہے ہوں لیکن یہاں یہاں تک ہاتھ سے آگے تک میرا جو ہے نا وہ چلا گیا اور یہاں پورا جو ہے نا وہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے میرے لیے بٹ میں اس کو لے کے بزرہ بھی پریشان نہیں میں پریشان ان لوگوں کے لیے ہوں یار جو بیچارے گنجے ہو جاتے ہیں لوگ ان کو انفیریٹی میں لے جاتے ہیں لوگ ان کو پرتا نہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں میرے لیے کوئی ایٹر نہیں کرتا مجھے بال آئے یا نہ آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا اس طرح سے نہیں پڑتا کہ یہی ہے سب نہیں ہوتا ہے بھائی انسان اچھا لگنا ہر کسی کا حق ہے لیکن آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں گنجہ جہاں بھی ہوگا ہے ایون ابھی ریسنلی ایک لا بھی آیا تھا یورپ میں ان کنٹریز میں کہ گنجے کو گنجہ نہیں آپ کہہ سکتے اللہ کہلے پاکستان میں بھی ایسا اللہ ہے کہ جس میں آپ کسی ایسے بندے کو جو ہے نا وہ کہہ نہیں سکتے برنہ میں اس دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نوٹس کیا یہ چیز مجھے بڑی انسپائر کی کہ میں نے آپ گنجہ نہیں ہونا بھائی تو وہ بچارے اکثر لوگ جو گنجے تھے نا وہ بڑے انفیریٹی میں مطلب ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ کام تھا شیگی شیگی تھا ان کا جو ہے نا کانفیڈنس تو آپ جتنے بھی خوبصورت ہونا آپ کا گنجہ بن جو ہے نا وہ آپ کے لیے کوئی ناکابل مافی چیز ہے یہ اس دنیا میں تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو پر کام کرنا ہے اس کو بہترین کرنا ہے انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اس چیز کو رکیں گی اور نیکس فیس میں ہم میں مفتل طرح کی چیزیں ٹرائی کروں گا ٹائم ٹو ٹائم میں ویڈیوز بناوں گا سب سے پہلے بھائی میں اپنے اوپر رکھ کے ٹرائی کروں گا کوئی بھی خدا نہ خاص تھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ آئے تو مجھے آئے یار کسی اور کو نہ آئے ٹھیک ہے پھر ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے میں اس کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ جو ہے وہ نیا ہی سیکھنے کو ملے گا بس آپ نے جو ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو تسلی کے ساتھ سننے پہلے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے عمل کرنے سے آپ کو کامیابی ملے گی اگر عمل نہیں کریں گے آپ تو کوئی کامیابی نہیں آپ کو ملنے والی حقیقت یہی ہے عمل کریں کامیابی لیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں بھی یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ